موسیقی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ برعظم شمالی امریکہ میں واقعہ ایک ملک کینیڈا کی سیار کریں گے اور اس کے علاوہ کینیڈا کے بارے میں کچھ نیا جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اپنے رکبے کے لحاظ سے دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آنے والے اس ملک کا کل رکبہ نینانوے لاکھ چوراسی ہزار چھ سو ستر مربع کلومیٹر ہے جبکہ دنیا میں پہلے نمبر پر آنے والا ملک روس ہے کینیڈا برعظم شمالی امریکہ کے ایک بڑے حصے پر واقعہ ہے جنوب میں اس کی سرحل امریکہ سے ملتی ہے اور شمال مغرب میں امریکی ریاست الاس کا واقعہ ہے مشرق میں بحرہ منجمند شمالی سے لے کر مغرب میں بحرہ کال تک کینیڈا پھیلا ہوا ہے چھبیس ہزار سال قدیم انسانی زندگی کے اثار رکھنے والے اس ملک کی کل عبادی تین کروڑ تریسٹھ لاکھ مخلوق پر مشتمل ہے اور یہ ملک اپنی عبادی کے لحاظ سے دنیا بھر میں اٹھتیسویں نمبر پر آتا ہے اگر کینیڈا کے موسم کی بات کی جائے تو یہ کافی تھنڈا ملک ہے نارمل جنوری کے مہینے میں اس کا درجہ حرارت منفی پندرہ ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے تین فروری انیس سو سنتالے اس کو کینیڈا کے ایک گاؤں میں تھنڈا ترین موسم مائنس تریسٹھ ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ سیارہ مریخ کے ٹمپریچر کے برابر تھا کینیڈا میں دنیا کے دوسرے ممالک کی نسبت جھیلوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے دنیا کی ساٹھ فیصد جھیلیں کینیڈا میں پائی جاتی ہیں یہاں پر تقریباً پانچ سو اکسٹھ جھیلیں ہیں جن میں سے کئی جھیلیں سو مربع کلومیٹر سے بھی بڑی ہیں کینیڈا اپنے رکبے کے لحاظ سے اتنا بڑا ہے کہ اگر انڈیا کے رکبے کی تین بار پر مائش کی جائے تب بھی کینیڈا کے رکبے کے برابر نہیں پہنچ سکتی دو لاکھ دو ہزار اسی کلومیٹر کی ساحلی پٹی کے ساتھ ساحل کے اعتبار سے کینیڈا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جبکہ دوسرے نمبر پر انڈونیشیا ہے کینیڈا میں واقعہ ایک سرکاری پارک اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کا رکبہ دیکھا جائے تو وہ البانیا اور اسرائیل سے بھی بڑا ہے جس کا رکبہ تیس ہزار پچاس مربع کلومیٹر ہے کینیڈا کا دارالحکومت اتاوہ ہے کینیڈا دنیا کا ساتھویں پر امن ملک ہے کینیڈا میں زیادہ تر لوگ عیسائی مذہب کے ماننے والے ہیں صرف تین فیصد لوگ مسلمان جبکہ دس فیصد کے قریب لوگ دیگر اقلیتوں کے ماننے والے ہیں کینیڈا میں رہنے والے غیر ملکیوں میں سب سے زیادہ تعداد انڈین سکھوں کی ہے اور اس کے بعد پاکستانیوں کی یہی وجہ ہے کہ کینیڈا کو دوسرا پنجاب بھی کہا جاتا ہے کینیڈا کی کرنسی کو کینیڈین ڈالر کہا جاتا ہے ایک کینیڈین ڈالر پاکستانی بیاسی اشاریہ تریاسی روپے کے برابر ہے کینیڈا میں تیل اور یورینیم کے زخائر ہونے کی وجہ سے ایک امیر ملک مانا جاتا ہے اور یہ دنیا کا ساتھ سولوہ امیر ملک ہے وقت کے لحاظ سے پاکستان کینیڈا کے دارال حکومت اتاوہ سے دس گھنٹے آگے ہے کینیڈا اور امریکہ کا مشترکہ بارڈر دنیا کا سب سے لمبا ترین بارڈر ہونے کا عزاز رکھتا ہے امریکہ نے سترہ سو پیڈتر اور اٹھانہ سو بارہ میں کینیڈا پر حملہ کیا لیکن دونوں بار ناکام رہا دوستو یہ تھی ہماری کینیڈا کے متعلق ایک چھوٹے سی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک آن کو پرس کرنا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے موسیقی